چارج لیتی جو بارشوں کا سسلہ شروع ہو رہا آپ لوگوں نے ایکٹیوٹیز بھی دیکھی شاید آپ کو تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جیسے کہ میں نے انجنمن تاجران سے یہی کہا کہ یہ میرا شہر ہے میں یہی پیدا ہوں اور میں نے یہی دفن ہونا ہے میرا ایک شوق ہے میرا اس سے لگن ہے کہ میں نے جو کچھ سیکا ہے جو میری پوسٹنگز رہی ہیں اسلامباد میں ابودابی میں دبائی میں اور کراچی میں میں کراچی میں ایڈمنسٹریٹر ساؤت بھی رہا ہوں تو ان اپنے ایکسپرٹیز کو یہاں پہ یوٹلائز کروں اور ایتوٹیز نے بھی مجھے ایک ٹاسک دی ہے اور جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کی ہے کہ میں کچھ بہتری لاؤں گا اور اس شہر میں کام کروں گا تو اس فصلے میں کچھ آپ لوگوں سے ترخواستے کرنی تھی اور آپ لوگوں کے مشاورت کے ساتھ تاکہ پبلک کو یہ سارے چیزیں پتہ چھل سکے کہ اب شہر میں انشاءاللہ اللہ پاک حکم سے کام ہوگا اس میں میرا مین ٹارگیٹ یہی ہے کہ میں یہاں پہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ یوٹلائز کروں چونکہ میں کراچی میں بھی ڈائریکٹر سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ رہا ہوں تو اس شہر کا اس کے علاوہ کوئی ریمیڈی کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم سالیڈ ویسٹ لائیں اس کو یوٹلائز کریں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ پچھلے دنوں میڈیا میں چلے اور میں نے کچھ میڈیا کو انفارمیشنز بھی دی ہے کہ چھوڑا عصا کے قریب ہمارے ڈائلی ویجز اپوائنٹ کی ہیں جن میں ففٹی پرسنٹ بھی شاید آن گراؤنڈ نہیں ہیں بدقسمتی یہی رہی کہ اپوائنٹ ان کو کیا گیا لیکن ڈیوٹیز وہ کرتے رہے کچھ اور لوگوں کے گھروں میں میں اس ڈیوٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ چار سال یا دس سال پچھلے یہاں پہ جو پیسہ خرچ ہوا ہر بو روپے خرچ ہوئے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آسمان کا گیا یا زمین نگل گئی وہ پیسہ کہاں گیا چونکہ اب بھی اسی شہر کے ریائشی ہے کہ آپ نے کبھی ان پانچ سالوں میں دس سالوں میں کوئی بہتری آپ نے دیکھی ہے یقینا نہیں دیکھی ہے اور ظاہر افسوس ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو کچھ پچھلے ادوار میں ہوا اس سے ہمارا سروکار کوئی نہیں ہے ہم نے آگے اپنے سٹیپس اٹھانے ہیں اور اب بھی ہم نے نکلنا ہے روڈوں پہ گلیوں پہ گلیوں سے مجھے یاد آئے کہ یہاں پہ جو نالے ہیں وہ اب نالی بن گئے ہیں وہ بھی میرے پریورٹیز میں ہے کہ جتنے یہاں پہ انکروچمنٹس ہیں نالے انکروچ ہوئے ہیں ان کو کلیر کروانا اور باقی شہر کا جو حال ہے اس کو جس طریقے سے یہاں جمعہ تاجران والے آئے تھے یہ اور پبلک کے مدد سے ہم اس کو کس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اور اس میں میڈیا کے ایک بہت بڑا کردار ہے کہ آپ تو آتے ہیں جہاں پہ کمی ہو خامیاں اس کو آئی لائٹ کرتے ہیں میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی آپ آئی لائٹ کریں اگر کہیں پہ غلط ہو رہے میں پبلک لی آپ کو اپنے نمبرز کانٹیک نمبرز کل میں نے امرجنسی سینٹر بھی یہاں پہ قائم کی ہے اب ہو گئی ہے کہ میں اور میرا ایک ایک سٹاف ایک ایک آفیسر آپ کو اور پبلک کو جواب دے ہوگا اس کے لیے میں نے کچھ پلانس کی ہے وہ آپ سے بھی میں شیئر بھی کروں گے انشاءاللہ اور تمام اپنے کانسرنٹ بھی آفیسرز میں نے بلائے رات کو کوئی ڈیڑھ بجے تھا کہ یہ آفیسرز میرے ساتھ تھے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں سارے چیزیں میں چینج کر سکتا ہوں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا میری ٹیم یہی بیٹھی ہے ان کو میں یہ سمجھوں گا کہ ان کو بہت سارے لوگوں کو زنگ لگیا تھا حالانکہ سارے کام والے لوگ ہیں سارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کی اب ایکسپرٹیز کو ان کی جو مہارت ہے ان کو میں نے یوٹلائز کرنا ہے اور اب ان کو روڈوں پہ لانے اور ماشاءاللہ سے میرے ساتھ یہ تے رات بر روڈوں پہ تھے اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے بارش ہوا اور جس طریقے سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا اور مزید کرتے رہیں گے سب سے پہلے جو ہمیں پریشانی ہے اس میں میری فوس تو لگی ہوئی تھی مین پاور تھی لیکن جو سیوری سسٹم ہے کوئٹا کا وہ ٹوٹلی فیل ہے جو کہ ہم نے ایک کنسلٹر سے ریکویسٹ بھی کی ہے وہ انشاءاللہ ہم ایک پلان بنا کے دے گا جو آگے میں ایتھارٹیز کو بیجوں گا کہ سیوری سسٹم ہمارا بہتر ہو چونکہ مین پاور جتنی بھی ہو اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے جو پانی جہاں سے آ رہے ہیں سیکنڈ جیسے کہ میں نے کہا اپنے پوسٹنگز کے بارے میں ہمارے ایک بہت اچھے ایمبیسٹر تھے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا انڈیا والے اپنے پبلسٹری کرتے تھے ایف ایم کے طرح ویرئیز ہمارے پاس اتنے فنڈز دے نہیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو یوٹلائز کر سکے تو ہمارے ایمبیسٹر نے میں بہت اچھے ایک سجیشن دی اور انہوں نے خیبر ٹی وی سے بات کی کہ جی کیوں نہ عام آپ کے پاس لائیو آ جائے لائیو ٹی وی پہ آئے تو میں نے ایک یہی پلان بنایا ہے کہ ار فرائڈے کو میرے چار پانچ آفیسرز لائیو آئیں گے ٹی وی پہ اور پبلک اوپن لی کوسشن کر سکے گی اور آن لائن کالز پہ جو کمپلینز ہوں گے آفیسرز آویلیبل ہوں گے اور اسی وقت اس پہ ایکشن ہوگا یہ میرے ایک سجیشن ہے جو کہ ہم نے دبائی ابودابی میں اور یو ای کے تمام اسٹیٹس میں ہم نے یوٹلائز کی اور جو کہ بہت سکسسفل رہا میرا یہ ہے کہ میں پبلک کو بھی ہون بورڈ لوں تین دن سے بیٹا ہوں ہمارے شکایت سائل میں ایک بھی شکایت نہیں آئی دیفرنٹلی لوگ یہاں پہ کمپلینز کرتے تھے کام کس کا ہونا ہے میں آپ میڈیا کی توسط سے کہتا ہوں کہ یہ میرے دروازے کھولے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں یہاں پہ چار مہنے رہتا ہوں دو مہنے رہتا ہوں کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں عوامی نمائندوں نے آنا ہے میں ایک بینگ سرکار کا ملازم جو مجھے ٹاس دیا گیا اور جو مجھ سے توقعات رکھی گئی ہیں جو مجھ سے توقعات وزریعالہ صاحب نے رکھا ہے جو چیف سیکرٹی صاحب نے رکھا ہے جو منسٹر صاحب نے رکھا ہے جو سیکرٹی صاحب نے رکھا ہے میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے کہ میں ان کے توقعات پہ پورا اتروں اور وہ انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئیں گی وہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میٹرپولٹن کارپوریشن کو ایک خیراتی ادارہ سمجھا گیا ہے صرف یہاں کے فنڈ سے لوگوں کو نوازا گیا ہے پچھلی عدوار میں یقین جانے کہ ہمارے پروپرٹیز لوگوں نے اپنے بیٹک بنائے ہوئے ہیں جو دس سال پہلے یا آج ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے عدووں پہ رہے دس سال سے آج تک آج مجھے یہ پتہ چلے ابھی تک ہماری سرکاری گاڑیاں ان کے پاس ہے وہ میں نے ٹیک اپ کیا ہوا اپنے ایڈمنسٹریٹیف سیکرٹی سے اور ڈی سی صاحب سے بھی کہ ہماری یہ گاڑیاں ریٹیف کر رہے ہیں اور جو پروپرٹیز پہ ہمارے جو لوگ قابض ہو کے بیٹے ہیں لیکن میں یہ بھی آپ کے توسط سے یہ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا اب اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہوگی اور جو جائز ہے اس کے ساتھ ہم جائز طریقے سے پیش آئیں گے اور جس نے ایک سرکار کے ملکیت کو اپنی پرسکنل ملکیت سمجھی ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میٹرپولٹن کارپریشن کی یہاں پروپرٹی اربوں میں نہیں کھربوں میں ہے جبکہ میں ان کی ریوینیو دیکھتا ہوں ایک عجیب سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر کوئی پرائیویٹ پروپرٹی ہے جس کی رینٹ پچاس ہزار ہے اور اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹچ ہی میٹرپولٹن کارپریشن کی ڈائی سو اور تین سو رو پر رینٹ ہے یہ کہاں کے انصاف ہے تو ان تمام چیزوں کو سٹیم لائن کرنے کے لیے آپ لوگوں کی مجھے ضرورت ہوگی سپورٹ کی آپ مجھے آئی لائٹ کریں گے کہ یہاں پہ یہ لیکوناز ہے یہاں پہ یہ گیپس ہے یہاں پہ یہ معاملات ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اسی وقت آذر پائیں گے میں اسی شوق سے آیا ہوں اور اسی نیت سے آیا ہوں اور صرف اور صرف آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی تھا ایک آپ سے انٹریکشن ہو اور کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز تو آپ کو روڈ پہ کام ملے گا میں زیادہ باتیں آپ لوگوں سے نہیں کروں گا اور آپ لوگوں کی سجیشنز آج جب میں آن ایر ہوں تو لوگوں کے لیے آفیس کلا ہے یہ پبلک آفیس ہے یہاں کسی کا جائز کام نہیں رکے گا آج کے بعد اور آپ لوگوں میں روڈوں پہ پاؤ گے اور میری ٹیم میرے ساتھ ہوگی میں نے اپنے تمام افسران کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا جو روڈ پہ نہیں آئے گا جو پبلک کے کام نہیں کرے گا اس کو میں شاید اس دفتر میں نہ چھوڑوں اور جو میرے شانہ بشانہ چلے گا پبلک کے ایشیوز ال کرے گا پرفومنس دے گا اس کو شاید میں اپنے سر پہ بھی بٹھا لوں اپنے کنسنڈ بیلنگ آہ کنٹرول آفیسر کو یہ کہا ہے کہ آپ نے فرم ناو آن ورڈز کوئی پرمیشن دینی نہیں ہے اور کلی میں نے ایک ٹیم تشکیل جیئے جو کہ اسکرورنائز کرے گی کہ کونس کونسے بیلنگز آہ لیگل ہے اور جو بیلنگز بھی اللیگل یا تھریٹننگ ہے ان کی باقاعدہ ہم لسٹ بنائیں گے پھر ہم ایتورٹیز کے ساتھ شیئر کریں گے جو انسٹرکشنز ہمیں ملیں گے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے میری پوری ٹیم آپ جب اپنے گھر سے آج صبح نکلیں تو وہ ڈیپلوائیڈ میں نے کر دی ہے ریلویک ہے میرے سانیٹیشن آفیسر بیٹے ہیں ابھی میں ان کو آپ کے سامنے ڈائریکشنز دیتا ہوں وہ اپنی ٹیم وہاں پہ لے جائے اور جو بھی ریسکی ہو سکتے ہیں ہم اٹھ موسٹ ان کو سپورٹ کریں دوسری ملازمین کو فارغ کرنے کی بات آپ کو کوششن توڑا سا میں موڈیفائی کروں کہ غیر آزر ملازمین ان کو میں ڈیفنیٹلی فارغ کروں گا دیکھیں یہ پاکستان کا پیسہ ہے تراسی لاگ کا کوئی چیک تھا وہ میں نے رکھوا ہے تاکہ ان کو سیلریز پی نہ ہو ہم نے ابھی تک کوئی ڈیٹ سو کے قریب لسٹ بنائی ہے کہ جو غیر آزر ہے وہ بھی انشاءاللہ شاید اس سیشن کے بعد وہ آپ کو کوپیز مل جائیں ہم نہیں چاہتے کسی بھی فرد کو بے روزگار کرنا لیکن میرا موٹیو یہی ہے کہ جو کام کرے گا اس کو سیلری ملے گی ادروائیس اس دفتر سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے وہ اپنے گھر جائے جہاں وہ کام کرتے تھے وہاں کام کرے سیلریز یہاں سے لیتے ہیں کام کہیں اور کرتے ہیں میں نے کہا وہ دور ختم ہو چکا ہے دیکھیں مجھے کل میں دوست کے ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ پچھلی ادوار میں یہاں پہ کچھ پیسے ریلیز ہوئے دیکھیں ون ٹائم کلیننگ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ٹو ٹائم یا ٹری ٹائم کلیننگ کیوں نہیں کرتے وہ کلیننگ آپ کے سامنے ہے وہ کلیننگ کچھ اور تھا نہ لے آپ کے سامنے ہیں کوئی خاطر خواہ اس پہ سٹیپ نہیں لیا گیا ہم ہم دیکھ رہے ہیں ویلیٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ بیس طریقہ ہوگا اس پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں انکرونچمنٹ کے حوالے سے میری شاہد آپ کو پتا ہو کوئٹا پہ بھی کچھ پوسٹنگز رہی ہیں میں ٹیم او چلتن ڈاؤن بھی رہا ہوں میں یہی پہ اس میٹرو میں سٹیٹ آفیسر ہوں بسکلی میں اسی دپارٹمنٹ کا بھی آفیسر ہوں یہ انکرونچمنٹ میری پرائیوٹیز ہیں آج میری ٹیم شاہد یہاں بیٹھی ہے وہ آپ کو خود ہی بتائی گی کہ ان کو بارہ بجے میں نے کیا انسٹرکشنز دیئے دلاور ہے یہاں پہ سر کام شروع ہے باہر جا کے دیکھ سکتے دفتر کے سامنے سے شروع کیے دفتر سے میں نے شروع کیے جو آپ نے بات کہی بارہ بجے میں نے ان کو ٹائم دیا میں نے کہا یہاں سے شروع کریں میں میڈیا کے بعد آپ کو جوائن کروں گا اور آپ مجھے جوائن کرنا چاہتے تو موسٹ فیل کام وہ آپ کے سامنے ہوگا دیکھیں اس کیس کو میں نے اتارٹیز سے ڈسکس کی ہے کہ وہ اس کے کوئی خاطر خواہ ریزرٹس ملے نہیں ہیں اس کے ساتھ ہم نے کوئی سجیشن بھی دی ہے وہ پیچھے دیکھیں گے ایک آف کانسٹرنٹ بھی کراچی سے میں ارکویسٹ پہ میں لائے ہوں کہ اس کو موڈیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کو اسٹارٹ کیا کیسے جا سکتا ہے اور چونکہ میں نے کہا کہ میں سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کا کراچی میں ڈائریکٹر بھی رہا ہوں تو وہ میرا سبجیکٹ بھی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ یہاں پہ میں اس کو سالیڈ ویسٹ کو انوالف کروں اور آپ کے اس شہر کا سالیڈ ویسٹ کے علاوہ کوئی عل نہیں ہے صفائی کا دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ میں نے دو دن پہلے ہی چارج لی ہے کچھ جو میرے معلومات میں ہیں کہ کچھ نئے میں کیسز انکواریز چل رہی ہیں تو ان سے بھی میں نے میٹنگ کرنی ہے اور جو مجھے یہاں سے مواد ملے گی تو ان کے ساتھ میں برپور تعاون کروں گا کیونکہ میں نے پہلے آپ سے حرص کیا کہ یہ پیسہ آسمان میں چلا گیا یا زمین نکل گئی شہر میں کچھ نظر نہیں آیا تو اس پہ دیفنیٹلی جیسے کہ میں نے کہا کہ سرکار کا ریٹ اور یہ اس کی انکواریز ہوں گی انشاءاللہ